موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لائیوی ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہنائلہ علی ناظرین نولی کی رہنما شہباز شریف صاحب ایک سو چوہتر ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں تاہم پی ٹی آئی وزیران نے انتخابی عمل کا آج بائی کارٹ کیا نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ مراسلہ پیش کیا جائے اگر مراسلے میں سازش ثابت ہوئی تو استیفہ دے کر گھر چلا جاؤں گا اس سمیت دن پھر جو سیاسی ایکٹیوٹیز رہی ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصود سلام علیکم سر آپ دن پھر آج پارلیمنٹ میں موجود رہے کیا ہوا وہاں اور کیا ہونے جا رہا ہے اسے کیا ہوا اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کا یہ ہے جی دوہزار جون دوہزار انیس دوہزار انیس دوہزار بیس اکیس بائیس میں یہ آج تین سال اور جو شہباز شریف صاحب کے اور یہ میں نے بات کی ہے میرے خاصے اپریل میں کی نواز شریف صاحب کا ماملہ ہو گئے اور اترے جائیں گے بعد میں وہ چلے بھی گئے اچھا اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں تو زرداری صاحب کی بھی حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوئی یہ وہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب جل میں تھے زرداری صاحب بھی جل میں تھے اور زیادہ تر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پر وہ جل میں تھی اس وقت یہ بات ہوئی ہے اور پھر یہ ریپیڈیٹلی بات چلنا شروع ہی اس وقت سے اور مختلف معاملات مختلف باتیں مختلف ایشیوز اور آج شبہ شیف صاحب نے وہاں پہ وہ ڈیکلیر ہوئے وزیراعظم کے طور پر اور یہ جو بات ہے یہ کوئی تین دو تین سال تک یہ معاملہ چلتا رہا اور خان صاحب کو اس بات کا اجن تھا ٹیک ہے وزیراعظم کچھ باتیں ایسی ہیں جو خان صاحب کے اور میرے درمیان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں ڈسکس ہوں اور وہ باتیں تلخ ہیں خان صاحب کے اپنے حوالے سے یعنی ان کے اور وہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بار بار مختلف باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ باتیں جو ہے وہ ایسے حالات ملک میں بن گئے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو تین باتیں ان کی بڑی کلیر ایک تو ان کا ویجن مختلف حوالوں سے کلیر رہا فائٹر ہیں باؤنس بیک کیا کریزمیٹک پرسنیلٹی ہے اور لیکن اور مطلب ان کا ایک اپنا ایک کہتے ہیں نا جس کو ایک اپنا بس امران خان نے امران خانی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے تھے لیاست کے اب دیکھیں کہ امران خان صاحب کو اتنی سپورٹ ملی ہر طرف سے کہ اس میں اتنی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں شاید جنرل مشرف کو بھی نہیں ملے مطلب جنرل مشرف کو بھی ایک ووٹ ڈھونے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کو آخر میں مشکل ہو گئی تھی کہ ایک ووٹ کیسے بن یہ ملے اور جنرل احتشام ضمیر صاحب جو ہیں وہ گئے انہوں نے بات کی پہلے جو ہے پیپلز پارٹی سے بات پہلے ہر ایک کو پتا ہے میں جو دورانے کی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی کی کیا تھا انہوں نے کہا نہیں بینے جو بٹو صاحبہ نے کہا نہیں کہ میں مجھ سے بات کر رہے ہیں مہدوم امین فین پیٹریارز بنی وہ الک کہانی لیکن امران خان صاحب کو مکمل اسٹیبلشمنٹ کی سب ہو رہی اور بہت اتنی زیادہ رہی کہ میں نہیں مجھے نہیں یاد آتا پاکستان میں کہ کبھی بھی ایسا ہو کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جائے دورہ کرے جیز کیوں کہا تو تمام جو کور کمانڈرز ہیں آرمی چیف ہیں چیرمنٹ ہیں وہ ان کو اس طرح سے ویلکم کریں ان کو اور ان کی کیبنٹ کو تو ایک میسج ایسا گیا کہ جو میسج دنیا میں بہت میرے خیال ہے کہ بہت مضبط اور پوزیٹیو میسج گیا کہ بہت اچھا اور ایک سٹیبلیٹی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے دو ہزار یہ میں بات جنگی کر رہا ہوں یہ دو ہزار انیس کے شروع میں مجھ تک تو بات آتے آتے بھی جب تک میں ٹی وی بھی کہوں گا بات تو اس سے پہلے کوئی معاملہ شروع ہو گئے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ فوراں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا مختلف کورنرز میں مختلف جگہوں پر کیونکہ میں نے یہ بات الیکشن سے پہلے پوچھ گی تھی ایک آج شخصیت سے تو ان کو کچھ ناغوار گزری وہ میں بحث میں نہیں جانے چاہتا میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ خان صاحب کی جو ہے وہ اپوزیشن کیا ہوگی خان صاحب کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی میں نے کہا جی اپوزیشن تو ساری کی ساری پالیمانی نظام میں اپوزیشن کی بخیر تو کامی نہیں چل سکتا انہوں نے کہا نہیں خان صاحب کا بلکل معاملات صحیح ہیں سیٹ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ ایک آہ کیونکہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی وہ اتنا ڈس کریڈٹ ہو چکی تھی کہ مطبع کہ کرپشن کیسز اور یہ اور وہ نواز شریف صاحب کے مسائل اور جباز شریف صاحب کے یہ بڑا ایک مشکل ایک طویل عمل تھا لیکن کچھ وجوہات تھیں اور وہ خان صاحب جانتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں اس میں بہت ساری بات نہیں ہے اس میں صرف جو ہے وہ یہ ایشو نہیں ہے یہ جو ابھی ایشو آئے راسلے بغیرہ اس کے بات کلیتا ہوں لیکن یہ بات دوہزار انیس سے چل رہی ہے اور جب پھر میں نے بات میں درمیان میں جو بھی احباب اس پرگرام کو دیکھتے ہیں میں نے کہا جی این ار او اس کی بارش ہو رہی ہے یہ خان صاحب جب کہتے تھے کہ این ار او نہیں دوں گا تو وہاں پہ میں ساتھی کہتا تھا کہ این ار او کی بارش ہونے والی ہے بات کہنا تو بند کریں کہ این ار او نہیں دوں گا خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا یقیناً تھا اور احساس ہو رہا تھا کہ ایک مضبوط قوی تر جو ان کی اپوزیشن رہی ہے ماضی میں وہ دوبارہ سامنے آ رہی ہے اور وہ کس طرح سے دوبارہ اپنی پبلک اندر جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں کیا معاملہ چل رہے ہیں خان صاحب سے دو تین باتیں ہمیشہ جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اور بین ازیر بھٹو صاحبہ کو میں کئی دفعات دور آ چکا ہوں یہ بات ان کو اٹھاسی میں الیکشن کے بعد جب ملا اور وہ بڑا ایسی تردال کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی بین ازیر بھٹو صاحبہ بلکل یہ تھا کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے والد کو پھانسی لگائی ہے مطلب جنرل زیاو لگنے تو واپس آکے ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام لیں یہ بڑا خطشہ تھا تو پھر جنرل حمید گل صاحب جو ہے جب آئی جے بنی تو وہ یہ تھا کہ کوئی سامنے کوئی ایسی پاور ضرور ہو اور شاید جو رینک این فائلز ہیں یا جو آپ کی سیبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں یہ کہ بھئی تاثر کے بین ازیر بھٹو واپس آگئی ہیں اس سے پہلے از ذل فکار کے معاملے تھے مرزا بھٹو باہر تھے اس وقت اور بہت ساری ایشیوز تھے بین ازیر بھٹو صاحبہ بہرحال آئیں لیکن دو باتیں ہوئیں بڑی اور بڑی کلیر باتیں ہوئیں اور یہ ہوئی کہ فورن پالیسی اور وہ ظاہر ہے کہ حساب زیادہ کی ہو یاکوب خان نے کنٹینیو کے وی اے جعفری صاحب خزانہ کے مسئلہ تھا خان صاحب سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ آپ یہ بتائیں خان صاحب کے اس میں سے کتنی وزارتیں ایسی ہیں کونسی منسٹریز ایسی ہیں جو آپ کی ہیں جو آپ کا مکمل گرپ ہے مثال کے طور پر فورن پالیسی ہے مثال کے طور پر ایکانومی ہے مثال کے طور پر اور بہت ساری ایشیوز ہیں تو اس میں سے کونسے لوگ کونسی ایسی ہے منسٹری جس کو آپ کہیں کہ آگے جاکے کہ یہ کمپلیٹ خان صاحب نے ایک طویل عرصے تک کیے خود خان صاحب نے کہا کہ بس معاملہ سارا ٹھیک ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور تو وہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ معاملات علاجنا شروع ہو گئے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو اپنی ذاتی جو دیکھیں ہوتا ہی ہے ملکوں میں ریاستوں میں کہ جب بھی کوئی لیڈر یا کوئی شخصیت ایسی آتی ہے کوئی کوئی بھی ابھی میں سے بھی بات کروں گا یہ جو یہ جو آج ایک جیب و غریب تام جھامنیاں بنائے ہیں اس کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں اور یہ اللہ کرے کے خیریت سے چلے آگے اس میں بات میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں مختصد سے بات کروں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ درمیان میں تلخیاں پیدا ہونی شروع ہیں مختلف واقعات پر اور اس میں اندرونی معاملات بھی خان صاحب کو میں بہت دفعہ کہتا رہا یہ پروگرم میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب ذرا گوادر کا دورہ کر لیں خان صاحب ذرا گوادر کا دورہ کر لیں گوادر کا دورہ کر لیں تو جو میں کہتا تھا گوادر کا دورہ کر لیں تو ایکچولی وہ چائنہ چائنہ کے ڈپلومیٹس کی طرف سے خود یہ مجھ سے اس وقت بات ہوئی تھی کہ جی یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ سی پیک کے والے سے کیا کس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ آہ مجھے یاد بھی نہیں کونس رزاق داؤت صاحب میں نے میں نے خان صاحب ہوں آپ جو ہے وہ آہ باقی لوگوں کے ساتھ ونو نا آپ آپ یاد کریں جب خان صاحب آئے تھے آہ پاور میں تو یہاں پہ آہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کون سے کون سے لوگ تھے جو یعنی آئے طیب ارزگان سے لے کے اور آہ ایم بی ایس جو محمد بن زہر محمد بن جو ہے وہ آہ محمد بن سلیمان جو کہ سعودی ریبیا کے ہیں محمد بن زہر جو کہ یوئی کے ہیں تو سارے ہی لوگ اسلام آ رہے ہیں پروٹوکال ہو رہے ہیں خان صاحب مہر وزٹ کر رہے ہیں تو ملینکہ اچانک پھر یہ ہوا کہ وہ بیج میں کہیں معاملات گوف اپ ہونے چکے ان ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا کیونکہ اسی پروگرام میں میں وہ نیوز دے چکا ہوں وہ خبر بریک کی تھی کہ ان کے جو مختلف سرجمان اور باقی باتیں ہو رہی تھی تو ان سے کہا تھا کہ آپ خوضا کا واسطہ یہ آئی سی کی میٹنگ اور یہ جو پیرلل آئی سی ہے اور یہ ہے اور اس کو اس کو نہ ڈسکس کریں اس کو بات نہ کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں گوف ہو گیا ہے معاملہ نہ ٹرکی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ آپ کے ساتھ سعودی علیبیہ کھڑا ہوگا نہ آپ کے ساتھ جو ہے کیونکہ دونوں کے بات اپنے عزت سے ادھر کر دی خان صاحب نے کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور نتیجے میں آخر میں کہہ دیا تو میرے بات پریشر ہے تو میں آنی سکتا مریش ہے تو وہ بہت سارے معاملہ میں تک چھوڑی سی بتا رہو نو بات خان صاحب اس کو سادگی میں کر گیا ہے خان صاحب کے مشیران تھے اب خان صاحب نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوا لیکن وہ بہرحال معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا لیکن اسی دوران وہ دوسری سائیڈ جو تھی وہ دوسری سائیڈ زور پکڑتی رہی پکڑتی رہی پکڑتی رہی پکڑتی رہی پکڑتی رہی اور اس زور پکڑتی رہی باوجود اس بات کے کہ ان پہ الیگیشنز باوجود بات ہے کہ کرپشن باوجود اس بات کے کے بے شمار کیسے لیکن ایشو یہ ہوا ایشو یہ ہوا کہ خان صاحب میں ہمیشہ ہی جو بات کہتا ہوں نا کہ خان صاحب نے خود ہی ایسے مسائل کھڑے کیے اچھا پھر خان صاحب کو جو بدلہ ملی اس بات کی کہ یہ شہباز شریف صاحب سے بات چل رہی ہے تو خان صاحب ساری معاملات چھوڑ کے پھر وہ شہباز شریف صاحب کے پیچھا گئے شہباز یہ وہ سارا کیونکہ ایشو یہ اسے گرسار کرو وہ جو بشیر میں من صاحب علاوہ کیا ہے اس کو پکڑو اندر لال دو اس کو کہیں جو بتاتا ہے وہ خاجہ حاصل سب کی بات ہوئی ہے تو جنب وہ ان کو پکڑے اندر لال دو اس کو کر دو اس کو کر دو لیکن یہاں کچھ ایسا ضرورت پڑی ریاست یہ ریاست جو ہے نا ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانٹریبیوٹ کانٹریبیشن خان صاحب کی بڑی کانٹریبیشن انٹرنیشن لیول پہ مطلب خان صاحب ایک کرزمیٹک لیڈر ہیں ٹھیک ہے نا خان صاحب اگر بات خود جا کے لوگوں کے ساتھ کے مطلب یہ اس طرح سے ڈپلومیسی کرنے ایسے ذاتی مراسم ایک دوست مطلب ریاست کے کچھ بوجھ آپ ختم کرتے ہیں بوجھ ہوتے ہیں نا ریاست پہ سارے کام آپ فارن آفیس پہ نہیں ڈال سکتے ہیں سارے کام آپ سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ڈال سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتے ہیں اب اب سمپلی خان صاحب نے اپنے کو محدود رکھا عثمان بلزار تھا اور پنجاب میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں اب کریکشن کی کیسز میں سے اور میں حق صاحب کہتا تھا کہ یہاں سے تہلتے ہوئے آتے ہیں پیسے اسلام آبت تک انشاروں کر رہے ہیں میں بات کرتا تھا کہ وہاں سے ایک ارب روپے آتا ہے فلان آتا ہے تلتا وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آہ آہ ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوا لیکن جب عثمان اللہ بزار کو دیکھیں لوگ کمپیر کیسے کرتے ہیں لوگ کمپیر کرتے ہیں کیسے پہلے کون تھا اس سے پہلے کون جب شہباز شریف آئیے تو لوگوں نے کم پیری ہے پروی جلائی ہوتے تھے پروی جلائی تو ان لوگوں نے شہباز شریف آئیے پہلے کون تھا جب شہباز شریف کے بعد آپ بزار سب کو لیں گے اور اس بات پر کنوینس ہو جائیں گے کہ یہ بزار پلس ہیں اور اس کے بعد وسیم اکرم پلس بزار پلس تو ادھر ہیں دوسری جگہ پہیں تو وسیم اکرم پلس اور مطلب ہے کہ وہ پوسٹنگ سٹانسوار چیزیں یہ میڈیا کو پکڑ لو آگے کر لو تنقید نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے نتیجے میں معاملات خان صاحب کے علشتے رہے اور وہ ایسی اتنے میں وہ پیسٹیوٹیوز کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے علشتے رہے معاملات اور علشتے علشتے خان صاحب اپنی ذتے رہے اور اپوزیشن جو ہے اس کو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے مزید اسپیس گین کرنے شکل کر دی بیچ میں مختلف اس کے اندر پھر پاورز آگئیں ایک مرحل ایسا آیا لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ تقریبا ہمارے تعلقات فریز ہو گئے فریز ہو فریز سے مطلب یہ کہ سعودی عربیہ کے ڈپلومیٹ نے کچھ لوگوں سے بات انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان میں کس سے بات کریں میں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد پر تائر شریفی صاحب آئے اور تائر شریفی صاحب نے سنبھالا وہ آ کے سعودی عربی اور باقی معاملہ سنبھالیں تو وہ اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے ایک طرف ایک طرف خراب ہو رہے ہیں دوسری طرف خراب ہو رہے ہیں پھر ان کو وہ چلتے چلتے ہیں اس قرآن یہ ہوا کہ وہ اپوزیشن اپنا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کانٹیکٹس انہوں نے کیے اندر باہر دائیں بائیں کئی جگہوں پہ وہ مطلب اپنا کرتے رہے جس کے کہنے چاہئے فائر فائٹنگ بھی ہوئی بہت زیادہ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوویٹ کے دنوں میں میں اس بات ابھی شاید خان صاحب کو یہ بات سننی پڑے گی کوویٹ کے دنوں میں کہتے ہیں نا اس کو بلالیا باہر سے بند کر واضح خان صاحب کو یہ اس وقت ایک ایسی ایسی ایشو تھا کہ ہم پتا نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے اور بزدار صاحب کر نہیں سکتے تھے اللہ کا ایک بڑا مہربانی ہوئی لیکن وہاں پر لاہور میں یاسمین عاشد صاحبہ اور یہ جو باقی ٹیم تھی فیصل سلطان صاحب یہ تو کر لیتے لیکن یہ ہے کہ بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں تھی کوویٹ میں پیسہ بھی کھایا جا رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے فلانا دماغنہ آگے پیچھے تو وہ خان صاحب بزدار صاحب سے باہر نہیں نکلے till last week جبکہ دیر ہو چکی لیے بہت زیادہ اور بزدار صاحب آپ دیکھئے گا چند دنوں کے اندر میں یہ بات اور ظاہر ہے کہ بزدار صاحب کی یعنی خود بزدار صاحب کی اپنی فیملی نے ان کے رشیدار وغیرہ وہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے سیاستدان ہیں لیکن خان صاحب نے پورا اپنا جو وہ تھا وہ اس کو کہ میں اس کو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا میں چمکے گا عثمان بزدار تو یہ بہت سے ایشیوز بنیں مطبع میں کچھ کی ڈیٹیلز جانتا ہوں کچھ کی میں ڈیٹیلز نہیں جانتا لیکن جتنا میں جانتا ہوں وہ بھی میں نہیں کہنا چاہ رہا اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب ایک اتنی کرزمیٹک پرسنیلٹی اور اتنا زیادہ جو جسے کہنا چاہے اور ابھی بھی وہ فائٹنگ موڈ میں ہے ابھی بھی وہ فائٹنگ موڈ میں ہے کل جو ان کے مظاہرے ہوئے سارے پوری دنیا میں وہ مظاہرے اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں ان کے مظاہرے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی فائٹنگ موڈ میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جنگ کے بعد ہی ہوتا ہے نا کہ لیسنز لرنڈ کہ مطلب کیا ہوا بیچ میں غلطی کہاں کتا ہی کہاں پہ ہو گئی تو کتا ہی خان صاحب نے ضرور دیکھنا ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بہت ساری غلطیاں جو تھی ان کا انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ بھی ہیں یہ غلطیاں میں نے کی بھی اور میں دوبارہ نہیں دوہراؤں گا کیا اس بنیاد پہ عوام ان پر دوبارہ اعتبار نہیں دیکھیں خان صاحب نے ایک بات تو کی نا کہ انہوں نے کہا کہ میں غلطیاں دوبارہ آخر دنوں میں تو انہوں نے کہا میں اسیمبلی بھی توڑنے لگاؤں ہوں ارلی الیکشن میں جا رہا ہوں جو بات میں بہت پہلے ان سے کہی تھی کہ اب ابھی الیکشن میں چلے جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں ارلی الیکشن یہ تو بہت پہلے بات ہوئی تھی آپ سے چینج کریں آپ پاپل لہنے اس وقت بہت ساری ایشیو سامنے نہیں آئے لیکن بننا شروع ہو گئے ہیں خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں نہیں کوئی ایشیو نہیں ہے تو دیکھنا کچھ دنوں میں نے کہا خان صاحب یہ یہاں سے آپ کے پرابلمز ہونے شروع ہوں گے آپ کی ٹیم کے لوگوں میں کرپشن سکینڈلز آ رہے ہیں ایشیوز آ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں کچھ دنوں میں تم دیکھنا کیا تو وہ پھر گریجوری یہ ہوا کہ وہ اس دوران چونکہ معاملات نہیں صدرے ایک وزیر خارجہ ایک وزیر خزانہ پھر دوسرا وزیر خزانہ پھر گوفہ پھر ہیں معاملات پھر آئے ہیں تو خان صاحب اس میں پھانس اسی لیے گئے کہ خان صاحب وہ ترجمانوں کا جو اجلاس ہوتا تھا نا کسی کو نہیں بتا کہ ترجمانوں کا اجلاس کیا تھا کسی کو نہیں بتا مطبع آج تک مجھے نہیں بتا کہ خان صاحب یہ ترجمانوں کا اجلاس کیا ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا سارا دن خان صاحب کہتا ہے میں ترجمانوں کی اجلاس ترجمان کیا مطبع ترجمان پارٹی کے ترجمانوں کو بلا لیا انہیں وہ ترجمان جو شام کو جا کے ٹی وی پہ بیٹھیں گے نہیں وہ جو کام پروپرٹی سارے منشورز یہاں ہوتے تھے اپنی تو ہلکوں میں نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ بہت سا پھر پروپلم وہ جو گراؤنڈ سپیسی ساری وہ پھر مسلم لگ نون نے پنجاب میں گین کرنی شروع کر دی پیپلز پارٹی جو تھی وہ سند میں تھی اور ایمکیو ایم نے دوبارہ گین کرنی شروع کر دی اس کی وجہ یہ کہ وہ خان صاحب یہاں سے آگے نکلیں یہاں سے آگے نکلتے ہیں ایک بات میں صرف خان صاحب کے حوالے سے کہے جاؤں ایک بات کا مجھے اچھی طرح علم ہے جو میں پہلے دن سے کہتا رہا اور بہت سے لوگوں نے کہا نہیں اختلاف بھی کیا میں نے کہا خان صاحب فائٹ کریں گے till last moment یہاں پہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب ریزائن کریں گے اور یہ چار پانچ روز پہلے یا ہفتے دس دن پہلے بھی کچھ لوگوں سے یہاں پہ میری بات ہوئی اسلام آباد میں میں نے خان صاحب ریزائن کریں گے تو میں نے کہا خان صاحب ریزائن نہیں کریں گے انہوں نے کہا کریں گے میں نے کہا نہیں کریں گے اتنا کہا کہ میں پیچھرڈ گیا کیونکہ میں کوئی میں تو میں نے کہا جی میں تو ان کو جتنا جانتا ہوں تھوڑا بات ملا ہوں ان سے میں نے کہا ریزائن نہیں کریں گے اور لیکن یہاں پہ وہ تھا ریزائن کر جائیں گے بہرحال اس کے نتیجے میں پھر بدمزگی ہوئی پھر دوبار لیکن یہ جو بات ہے نا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا اور ان کی اسٹیبلشمن کے ساتھ معاملات عرب ہوئے نہیں یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار انیس کی میں بات کر رہا ہوں تب سے معاملات علج رہے تھے اور وہ علجنے میں ڈبلومیٹک آئیسولیشن کی طرف جا رہے تھے ڈبلومیٹک آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ ملک جو ہیں وہ آپ کے یعنی آپ گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں تو خان صاحب کو جو کرزمہ ہے وہ کرزمہ استعمال ہونا چاہیتا ہے اس بات کے لئے کہ ادھر آو یار فلانا دیکھیں نا فلانے ملک کا صدر آ رہا ہے فلانے بکر پرائیم ایسٹر جا رہا ہے عمران خان کو میں کئی دفعہ کا کہہ خان صاحب نکلیں اس لئے آپ جائیں لوگوں کو یاد ہوگا اس پرگیم میں کہا تھا خدا کا باستہ آپ نکلیں یہ چھوٹے چھوٹے ایشو سے نکلیں آپ باہر موف کریں آپ جا کے ملیں تیب اردگان سے تیب اردگان نے کہا کیا اور میں نے اسے بات کی ہے اس نے جا کے ایم بی ایس کو کہہ دیئے اس وقت حالانکہ اب وہ دوست بن گئے ہیں سارے لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ فوری و رائز اونلی ایک چیز ہوتی ہے وسپر کرتے ہیں کاروں میں کہ لیڈرشپ بات کرتی ہے پٹے نے کوئی بات کی ہے شیجی پنگ سے آہ سی آئی اے لگی ہوگی کیا بات کر رکھی ہے شیجی پنگ اور پیوٹرن کی طرح کیا بات ہوگی سیٹلائٹ سن رہے ہوں گے لیکن گوئی ایسی انہوں نے وسپر ہوا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں دونوں کا بانڈ بنا آہ ورل لیول پہ اور آج ٹو پلس ٹو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ واشنگٹن میں تو وہ بھی امپورٹن ہے اس کے بعد مودی بائیڈن کی آہ ورچوال گفتگو اور یہ جو دنیا پوری حیک کرنی کی چکروں میں لگی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کا ظاہر ہے یہ ورچوال میٹنگ بھی تو ایک عذاب بنی ہے نا زوم کے درمیان سر آپ بات کریں انٹرنیشنل آہ ڈیپلومیسی کی اور تعلقات کی میں اس پہ تو آؤں نا بھی شہباز صلیف صاحب کے خاجہ پالیسیز کے حوالے سے جواج انہوں نے بات کرتی دیکھیں یہ ایک تو خان صاحب ریزائنڈ کہے یہ خان صاحب کی صبح جو میں پہنچا ہوں پارلیمنٹ میں تو وہاں پر محصول دوست عباب میں نے کہا خان صاحب ریزائنڈ میں نام نہیں لینے چاہ رہا ہمارے بڑے سینئر ہیں میں نے کہا جی آج خان صاحب ریزائنڈ کر دیں گے انہوں نے کہا کبھی خان صاحب ریزائنڈ نہیں کریں گے میں خان صاحب ریزائنڈ کر دیں گے میرا خیال ہے کہ خان صاحب ریزائنڈ کر دیں گے تو وہ اسی وقتی اطلاعی خان صاحب آگئے ہیں پارلیمنٹ پہنچے ہیں خان صاحب نے ڈیزائن کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سارے شاہ محمود قریشی اور عصد عمر صاحب اور تمام شخصیات آئیں اور انہوں نے خان صاحب نہیں آئے پارلیمنٹ کے یعنی اس میں نہیں آئے روم میں نہیں آئے پارلیمنٹ کا جو کمرہ ہے اس میں نہیں آئے وہ چیمبر تک رہے اور چیمبر سے واپس چلے گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آکے سپیچ کی اور سپیچ انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو ہے ہاؤز میں اور اس کے بعد انہوں نے کاسم سوری صاحب بھی اٹھ گئے اور صاحب بھی اٹھ گئے اچھا اب یہاں سے آن ورڈ کیا ہے یہاں سے آن ورڈ یہ ہے کہ ایک تو لیسنز لرنڈ جو جنگوں کے بعد ہوتا ہے نا جنگ خاطب ہو جاتی تو اس کے بعد باقیدہ لیسنز لرنڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوا وہ مطلب کسی بھی پروجیکٹ کے بعد بھی ہوتا ہے اس کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں کمپیٹی کلائرکٹل بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطی ہیں اس کو ہم نے میچ پروپلی کر کے آگے موو کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ خان صاحب نے بات کی کہ میں آئندہ اپنے نظریاتی لوگوں کو اور خان صاحب کا دیکھیں ایک جو نیریٹیو ہے نا خان صاحب کا وہ خان صاحب کا بہت سٹونگ نیریٹیو ہے بہت سٹونگ نیریٹیو ہے اور وہ نیریٹیو وہ ہے کہ میں نے اسٹیٹس کو کو توڑنا ہے یہ نہیں کہ اسٹیٹس کو کو پکا کر کے چلے گیا مزید اب جب اینڈ ہوا تو وہ تو پرانے پاکستان میں لینڈنگ ہو گئی نا کریش لینڈنگ پرانے پاکستان میں ہو گئی مطلب ہے کہ وہ تو عجیب صحیح معاملہ ہوا کچھ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں ہوئی اب اس کی وجہ خان صاحب نے دیکھنی ہے نا کہ کیوں ہوئی میں تو یہ بات دو دار انیس میں کہہ رہا ہوں میں کوئی ابھی تو نہیں بات کہہ رہا اس میں فوراں جو تھے وہ فوراں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئیسولیشن میں تھے خان صاحب آئیسولیشن میں چلیئے جو میں خان صاحب نے بار بار کیسا ہے خان صاحب نکلنے ذرا خان صاحب آخر میں گئے جنگ کے دوران میں پیوٹنز میں ملے وہ بھی کانٹروورشی اس میں ہو گئی لیکن یہ کہ خان صاحب کو پہلے بہت موو کرنے چاہیے تھا خان صاحب کو یو ای جانے چاہیے تھا خان صاحب اب وہ مسئلہ وہی مسئلہ کہ ان کے آس پاس کے لوگ سارے کہ جی اب نہ ملیں لیڈروں سے دیکھیں نا وہ تو باہر جاتے تھے خرچہ کرتے تھے تو ہم آپ کی یہ بنا بنا کے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جو جب آپ یعنی پچھلے ادوار میں تو ہوا ہے نا کہ لوگ ذاتی اپنے اس میں ایشیو میں گئے ہیں سرکاری خرچے پر نہیں لیکن کم سے کم جو منیمل ہوتا ہے نا کہ آپ ایک تیوب اردگن کے ساتھ یا ایون چائنا کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا یورپی اونین کے ساتھ عرب ممالک کے ساتھ آگے پیشے دائیں بھائیں آپ تیزے موف کرتے ہیں خط میں کیا ہو رہا ہے ون آن ون ملتے ہیں بات کرتے ہیں ریاست کا بوجھ بھی درہ کم ہو جاتا ہے آپ کے جو سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی درہ بوجھ کم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کوئی حیلپ کر رہا ہے کوئی حیلپ آؤٹ کر رہا ہے سارا کا سارا مصیبت ہمارے سر نہیں آگئی ہے کہ وہ جو کریزمہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اسی کریزمہ یعنی کریزمہ یعنی وہ جو نیریٹیو ہے وہ اپنی جگہ موجود اب یہاں سے نکل گئے وہ باہر اور باہر اچھا اب آ گئے ہے جناب پرانا پاکستان پرانا پاکستان کیسے چلتا ہے دوبارہ یہ میں اس کے اوپر شباشی صاحب کو پہ ظاہر نظر رکھی ہوئی تھی ہم نے تو شباشی صاحب کو مبارک بات دو دوزار انیس ہے پچیس ایک سو چھبیس لوگ نکل گئے پارلیمنٹ سے مجھے میں نے کل بھی بات کی تھی اور آسو جب ٹرانس میشن جل رہی تھی تو اس میں میں نے بات کی یہ ایک ایک چونچوں کا مربع ہے ابھی اس اسٹیج پہ ٹھیک ہے نا اور یہ مطبع ایک اس میں خان صاحب کے نگلنے کے بعد اور کریسیس پیدا ہوا اوپوزیشن جو اب متعددہ حکومت ہے ان کو اندازہ شاید نہیں تھا میں نے اسے کہا رہا کہ میری اس وقت بھی کہتا ہو رہی تھی کہ آدھر گھنٹہ پہلے میں نے کہا یہ ریزائن کر دیں انہوں نے کہا یار ایسی رات کو آپ کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے بات تل رہی تھی میں نے کہا آپ دیکھیں لیں یہ بھی ایک کریسیس پیدا ہو جائے گا آپ کی پارلیمانی کمیٹیاں نہیں بن سکے گی ایک جو جمہوری سسٹم آپ کا ویسٹ منسٹر سسٹم پارلیمانی نظام ہے جو بھی جو تو اس وقت سپین کے اندر وہ بتا نہیں بارہ سوٹھ ہون میں کہاں پہ وہ بادشاہ سے لے لیے اختیارات ہوگا پرانی اس کی ہسٹری میڈل ایجیس کی لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا اس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ قائد حضب اختلاف ہو پارلیمانی کمیٹی بنے ہیں پی اے سی کیسے ہوگی چیئرمن اپوزیشن ہی نہیں ہے تو اپوزیشن کے بغیر تو کیسے ہوگا حکومت کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک اٹیمٹ ہو چکی ہے دوہزار سات میں جو میں نے کل بھی دوہزار آٹھ میں کہ جی دونوں بڑی پارٹی بیٹھ گئی تھیں لیکن وہ نہیں صلاتہ معاملہ نواز شریف صاحب نے صدر بننا تھا دوہزار آٹھ میں نواز شریف صاحب نے صدر بننا تھا کیونکہ وزارت عزمہ جو ہے وہ چلی گئی تھی گلانی صاحب کے پاس تو لیکن زرداری صاحب نے اس پر کہا کہ اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہو ایک تاریخ میں اس میں دورانہ نہیں چاہوں گا اور اس میں وہ یہاں پہ ہمارے ایک بڑے ملک کے بڑے کاروباری شخصیت ہیں ان کے گھر کے اوپر ڈیل ہو گا اس میں کوئی اسٹیبلیشمی وغیرہ نہیں تھی زرداری صاحب نے ان کے گھر پر معاہدہ کیا اس کے بعد زرداری صاحب نے گئی تو قرآن و حدیث تو زرداری صاحب آرام سے آگئے اچھا یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ایک نکاتی ایجنڈہ تھا پی ڈی ایم کا عمران خان صاحب اب آ رہے ہیں باہر اور وہ کس طرح آتے ہیں کس نیریٹک پر ساتھ آتے ہیں وہ سوال ادورہ رہ گیا مراسلے والا وہ موقع میں لگا تو پھر باکہ ہوتا ہوں گا لیکن میں آپ کو سے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات چیت دوزار انیسے میں اس پرگرم میں ایم نے دوزار انیسے جی سوال ایسے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب میں کسی اور کا نام تو نہیں لے رہا شہباز شریف صاحب ایک اسپیسفک میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مریم نواس صاحب کون سے لوگ تھے خدا جانے کیا بہرحال تو خان صاحب اس پاورفل نیریٹیو کے ساتھ جس میں کل دنیا بھر میں اور پاکستان میں اتنے بڑے مظاہرے ہوئے اور خان صاحب خود نہیں تھے بہت بڑے مظاہرے اتنے بڑے آسٹریلیا یوکے ایون یو اے ای کے اندر پاکستان میں جگہ جگہ لاہور میں لیبرٹی کے باہر اور کراچی میں وہ جو ان کی مال ہے کراچی کے اندر ایک بڑی وہاں پہ بتا نہیں ہزاروں کے تعداد میں لوگ تھے یا کیا تھا خدا حد نظر لوگی لوگ اور غصے میں لوگ تو کیا سر آپ سمجھنے ہیں وزیراعظم صاحب وزیراعظم کے پاس ابھی بھی عوامی سپورٹ موجود ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس عوامی سپورٹ ہے کیا بات عمران خان صاحب کے پاس پول فول عوامی سپورٹ ہے ایشو یہ ہے کہ یہاں شہباز شریف صاحب کو کے چیلنجز زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایک بہت میں نے کئی لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کو کس نے مشورہ دیئے دھک دیئے کہ وہ بجٹ آنے سے ایک مہینہ پہلے وہ چار پانچ مہینے یا ایک سال کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں تو حالات شید ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا آنا ضروری ہو گیا تھا وہ حالات کیا تھے ان کو چھوڑ دیں فیلال لیکن شہباز شریف صاحب آئے اور شہباز شریف صاحب نے آج جنگیس پیچ کیوں نہ کہ کہ میں سب کے ساتھ چلوں گا اور سب کو ساتھ دینے کی کوشش کروں گا لیکن شہباز شریف کے چیلنجز بہت ہیں جو میں نے صبح بھی بات کی دوبارہ رکھوں کہ آج انہوں نے بات کی اور اسٹیبلیٹی تھوڑی سی لوگوں کو نظر آئی کہ یہ ساری پارٹیاں ایک ساتھ ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا بھی کہ روپیہ ڈالر جو ہے وہ اسٹیبل ہوا ہے اور یہ سارا ہوا ہے اس کو آگے کیسے لے کے چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو سب سے بڑی گزہ جو میں نے آج پارلیمنٹ میں مناظر دیکھے عیاء صادق صاحب جب آئے قاسم سوری صاحب کی جگہ تو عیاء صادق صاحب نے خاموش کروایا سب کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپی ڈیم چونکہ ختم ہے نا تو وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے نواز شریف صاحب کے وہاں نعرے لگ رہے تھے شیر اور وہاں پھر نعرے لگ رہے تھے جیہ ہٹو اچھا اب وہاں پر وہ گونی آدھی گو تو ختم ہو گیا وہ تو جب اس وقت تک تھا جب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ باہر نہیں گیا اور بدمزگی ہوئی تھوڑی سے انگلتے ہوئے بھی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن بھارہ اب ایشو یہ ہے کہ اب صدر کون ہوگا ٹھیک ہے زداری صاحب جو ہیں وہ غالباً وہ فوری طور پر تو نہیں لیکن آگے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی غالباً ان کا نام بھی چل رہا ہے زداری صاحب کا بھی چل رہا ہے اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایشو دیں سب سے بڑا ایشو تو معیشت کا ہے انہوں نے آج جو اعلان کیا میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن انہوں نے جیسے تیسے اعلان کیا کہ ہاں یہ ہم پینچن بڑھا رہے ہیں اور رمضان کے اندر سب معاشی طور پر اس وقت سٹیبلیٹی نہیں ہے اسٹیبلیٹی کرنی پڑے گی آپ کو میں اسے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ایک سپارلیمنٹ کی ساخت دیکھیں اب یہ جو کل مظاہرے ہوئے ہیں ان مظاہروں کے نتیجے میں کیا ہوا ہے مظاہروں کے نتیجے میں پہلا خیال جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے دماغ میں آیا ہوگا وہ یہ آیا ہوگا کہ یہ سارا جو جنجال ہمارے سر پر پڑ گیا ہے بیچ میں اور اس میں امران خان نکل گیا الیکشن موڈ کے اندر تو اسیملیاں توڑو اور الیکشن میں جاؤ دیکھیں نا کیونکہ یہ ایشیوز بہت پھر اتحادی ایک تو شہباز شریف صاحب کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس میں وہ اتحادیوں کو اپنے قائل کریں اور ان کے اتحادی بھی تھوڑا سا رحم کریں رحم کریں سب رحم کریں اس قوم پہ کہ وہ اتنی بڑی پچاس رکنی کابینہ بنا کے خدا کا واسطہ کیونکہ اتحادی بہت ہیں لیکن یہ بہت اتحادی ہیں یعنی عمران خان صاحب تو خیر چھوڑ دیں جو بھی ان کی کابینٹ کا ساتھ تھا یہاں تو اگر آپ مطلب سب کچھ نہ کچھ مجھے آج لگا لوگ فائلیں پکڑ کے آئے ہوئے تھے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہوگا اور ان کے مسلم لیگ نون کے لیے بھی چیلنج ہوگا اور یہ یہ بلیک ہول ہے ابھی ہم سے بلیک ہول میں اسٹیبل کورنمنٹ نہیں ہے اس وقت اپوزیشن غائب ہو گئی ہے تو کمیٹیاں کیسے بنیں گی صدر نے اسطیفہ اسطیفہ کہہ رہا ہوں حلب لینے سے انگار کر دیا اچھا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ سادر سنجرانی صاحب شاید ابھی حلب ورزاری تقریب کر رہے ہیں میں بھی نہیں کروں گا گورنرز ریزائن کر رہے ہیں امران خان نکل گئے ہیں الیکشن بورڈ میں امران خان نکل گئے ہیں اور امران خان صاحب کو یہ میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے دو تین سال میں کیا گروہ آخر میں جو انہوں نے بات کی آخری دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئیں خان صاحب سے تو آخری دن میں خان صاحب نے کہا کہ دو باتیں ایک تو یہ کہ مجھے الیکشن کروا دینی چاہیئے تھے پہلے مجھے اسیمبلیاں دو سال پہلے دور دینی چاہیئے تھیں یعنی خان صاحب نے مانا ہے اس بات کو پھر یہ ہے کہ میں نظریاتی لوگوں کو لاؤں گا اور صوبہ خان صاحب نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نکل رہا ہوں سب سے پہلے خبر یہ ہی کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں جس نے آنے آئے نہ آئے اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں میں آپس میں خزرپل سے شروع ہو گئی کہ ایک سوال لوگ نکلیں گے اسی نکلیں گے کیوں کہ رہا اسی نکلیں گے باقی تو رکھیں لیں گے لیکن آخر میں ہوتے ہوتے وہ تعداد ایک سو چھبیس کے قریبے ایک سو چھبیس تو اچھی خاصی بڑی تعداد میں مراسی صاحب نے پہلے کر دیا باقی لوگوں نے کیا ساتھ ہی اور پھر قاسم صوری صاحب اٹھ گئے پھر صدر آج دیکھیں تو ایشو گورنرز نے زائن دینے شکر دیا تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ خان صاحب کی ایک کور ٹیم موجود ہے موجود اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے معاملات کسی طرح سے بہت سے سنسٹیب معاملات میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ کہ کسی طرح سے معاملات ٹھیک ہوتے رہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی بات کامیاب نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھیں کہ پرسو رات کو جو محول بنا یہ سپریم کورٹ کی وجہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ بیٹھی خان صاحب کو انٹرپیٹیشن نکال دی گئی کہ یہ اجلاس آگے تک چلے گا حالانکہ اجلاس بڑا بڑا جہاں ختم ہونا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ایک تماشاں بنا ہوا ہے پورا کہ اب لمبی تقریریں کریں یہ آخر میں جا کے خان صاحب آرام سے نکلیں بڑا ایزی وہ جو ان کا یہاں پر سریم مشیران مشیران گرامی دیکھیں نا خان صاحب سیئے ٹھیک ہے سر بریک لے لیتے ہیں علی زفر کی علی زفر اور نی مخاری ساکھوں بھی بلاتے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یعنی اس وقت یہ ان کو کہا گیا کہ یہ صبح تک چلے گا اجلاس سہری تھا یہ تو اگلی دن بھی چلے گا ہم یہ کریں گے لیکن آخر میں انٹرپیٹیشن یہ ہوئی کہ تو بارہ بجے ختم ہو جائے گا سپریر کورٹ بیٹھ گئی ہائی کورٹ بیٹھ گئی نا منتخب حکومت پر آپ سے بات ایک تو تحادی رہن کریں ایک یہ ہے کہ ان کو ذرا دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں ابھی سے پھرڈے شور ہو گئے ہیں بزارتوں کے مختلف معاملات معاونانے خصوصی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے نون کے لوگوں نے قربانی دیئی ہیں پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں کچھ ملے گا مطلب ہے کہ مرکز میں ملے گا ایم کی ایم کو کچھ فردر ہوگا مطلب معاملات ان کے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ میرا اپنا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ بہت ہی اور نواز شریف صاحب ہے ناصل لیکن شہباز شریف صاحب بھی جو بیٹھیں آکے تو زرداری صاحب جاں بیٹھے ہو تھے ان کی جو انہیں پیچھے وہ ٹیبل کے اوپر نواز شریف صاحب کے اور وہاں پہ مریو نواز صاحب موجود تھے لیکن وہ ان کا ٹوئٹ ہوئی تھا کہ نواز شریف صاحب کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب آگے تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی سر اس پر بات کریں گے بریک لے لیتے ہیں مقدمات کچھ بنیں گے کیا ان کا ایٹیچوٹ ہوگا کیا کوئی مطلب پہلے سے بہتری کے اثار کے نظر آ رہے ہیں یہ تو بینظیر بھٹو انکم انپورٹ پروگرام کا انہوں نے کہا کہ اس کو ریوائب کر رہے ہیں تو اس کی تو تاریخ کوئی اچھی نہیں رہی ہماری بہن فرزانہ راجہ صاحبہ تھی پہلے کیا بنا ان کا صحیح سر بریک لے لیتے ہیں واپس آکھے بات کریں گے آپ سے مزید ناظرین بریک ہمارے ساتھ رہیے ویکم بیک ناظرین آپ سے یہی سوال ہے میرا کہ نو منتخف وزیراعظم کے تقریر سے جو خارجہ پالیسیز کے حوالے سے اور کچھ جو نئے اعلانات عوام کے لیے ریلیف پیکج کے حوالے سے کی ہیں کیا سمجھ رہے معاشی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے کیا یہ صحیح فیصلہ تھا اور اس وقت جو ہمارا خارجی محاصل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو میں نے پہلی بات کی کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ایک ظاہر ہے کہ ذمہ داری اس وقت آئی ہے ان کے پر لیکن عمران خان سڑکوں پہ ہیں عمران خان نے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے کل سے ہی میرا خادصی شروع ہو گئی ان کی یا اس دن پہلے سے ہی ہو گئی تھی جب وہ اسلام آباد میں جلسہ ہوا تھا وہ اپنے الیکشن موڈ میں ہے اور وہ جو ان کا فائٹر ایک ہوتا ہے نہیں انسٹنکٹ کلر انسٹنکٹ ٹھیک ہے نا بالکل وہ پکڑ لو ہے پس وہ اس موڈ میں ہے اس وقت اور وہ اب کس طرح ان کے جلسے ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں کتنی گیترنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے لوگ کس طرح ان کے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر اب معاملہ یہ ہے کہ کابینہ کس طرح سے بنتی ہے اور لوگ ایکسپیکٹیشنز بھی نہ لگائیں بہت زیادہ ان کی کابینہ کے اندر کچھ شخصیات تو بہت اچھی ہوں گی کچھ شخصیات ایسی ہیں جو مطلب وہ تو آپ گلی محلے کے بچے سے پوچھیں تو ما شاء اللہ وہ تو دو تین لوگ اس ملک کا پکڑ لیں دو تین لوگ پکڑ کے یہ پیچھے آپ پارا تھانے کے کانسٹیبل کے حوالے کر دیں تو وہ دو تین لوگوں کے پاس آپ کا جو ہے نا وہ سارا جو بجٹ ہے آپ کو بن جائے گا سال کا ٹھیک ہے نا آپ کے ذرہ مبادلہ کے غیر سے زیادہ دو تین لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوئے باہر تو ایشو لیکن یہ ایشو اس وقت دسکرس کرنے کا نہیں ہے کیونکہ دو چیزیں ہوئی ہیں دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ آپ کے ملک کے اندر زہریلی ہوگی یہ سیاست یعنی کرپشن اور الزامات اس سے ہٹ کے جو آخر میں غداری والا چیز چلا ہے نا اس سے خدا نہ خاصتہ کوئی مار دے کسی کو کسی کو مار دے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غدار آپ نے کہہ دیا تو اس کو تو کوئی کہہ گا میں نے تو مارا ہے میرے تو سربراہ کہہ رہا ہے یہ غداری اور کفر اور فتوے اور یہ ساری یہ بڑی اس کو تو ریاست کو چاہیے کہ پابندی لگائے ان چیزوں پر اور کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ لوگ اس سے پرووک ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے واقعہ دیکھا ہوئے جو سری لنکا کہ یہاں پر مارے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اسیالکورٹ میں تو بات یہ ہے کہ یہ یہ کچھ ایشیو اس کو تو قابو پڑنا ہے اور اس میں زہریلی جو پولٹکس ہے اس کو ختم کرنا ہے کہ ایسے ضرمات نہ آئیت کیے جائیں خان صاحب لیکن جو ہے نا خان صاحب اپنے فائٹنگ موڈ میں جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اچھا میمو میمو کہیں ہیں مراسلہ کہیں ہیں جو بھی ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے لیکن جو بات انہوں نے کی شہباز شریف صاحب نے اس کو ابھی عمران خان صاحب نے حضرت کر دی انہوں نے کہا تو آپ نے آپ کو این آر او دینے والی کی کوشش ہے کہ بھئی آپ ہی نے کی ہے اور آپ ہی اس کے پر تحقیقات کریں گے تو یہ ایک سوال یہ نشان بن کے رہ گیا کہ وہ کیا تھا اس کے اوپر جو مطلب اب کیسے بنے گا کمیشن نہیں بنے گا عمران خان صاحب کہتے رہیں گے اچھا شہباز شریف صاحب کے دوسرا مسئلہ جو یعنی عمران خان صاحب اب شہباز شریف صاحب نہیں ہے نا تو جسے دن کال آئے گی تو اس دن خان صاحب دیکھئے گا اچھا وہ جو ڈیویل ڈو میں بھی چاہ رہا وہ جو ڈیپلومیٹ بھی میں وہ ون آ دا فرینڈز آف پاکستان ہے ان کی میں نے سنیا کہ شادی بھی یہاں پہ سیالکورٹ وغیرہ میں کہیں پاکستان میں کے پی میں ہوئی تھی اچھا اپڑا بڑی وردو وردو بولنے والا بندہ ہے وہ کوئی اور بات کی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا میسیج کنوے کیا ہوا کیسے ہوا وہ ایک رالہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ دفتر خارجہ اس کو کلیر کرے گی لیکن یہ ہے کہ اس ایشو یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگلے چند روز کے اندر پہلے تو یہ کہ مجھ کو کیا وزارت ملے گی اس چکر میں لوگ جو پڑ گئے ہیں نا یہ کچھ تو ہیں جو ڈیلیور کریں گے جو پیپلز پارٹی سے بھی کچھ ڈیلیور کریں گے کچھ خیال یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو میں آج نعرے بازی اور سارا سن رہا تھا ان کو بڑا کوئی چیز ایسی دیکھیں نا وہ جب ڈیزاسٹر منیجمنٹ اس میں کہتا ہے آپ کرتے ہیں ریسکیو تو یہ ریسکیو کا صورتحال ہے کہ بلکل کوئی ڈیزاسٹر صورتحال ملک میں نہ بن جاتی جو کہ دو تین روز پہلے بنی تو یہ ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے یہ ڈیزاسٹر میں ایک ایشو ہوا ہے یہ ساری سارا سیٹ اپ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس میں وہ ریلیف فورا نہیں چاہیں گے مختلف شخصیات جب ریلیف چاہیں گے تو وہاں پر عمران خان صاحب پھر وہی ان کا بات ہوگی گی یہ دیکھا اچھا یہ دیکھا نا اسی حل پر نام نکلوا دی اپنے اوپر ہمارے اوپر کیس بن رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کس طرح سے اپنا مند اور یہاں پر وہ چیز ہے جہاں ان کو کیر کر کے چلنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اس کو زیادہ سے دیکھتا نظر نہیں آرہا کیونکہ نواز شیف صاحب چلے گئے کچھ دن پہلے وہ سٹاک مارکٹ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا بھاؤ ایسے تھا وہ جیسے نہیں تھا لنڈن سٹاک ایکچینج میں بھاؤ یہاں چل رہا تھا مسلم لیگ نون کا ٹھیک ہے نا وہ اتنے یہاں پہ اچھا اب جناب ایسا ہو گیا ہے کہ پچھلے چند دو چار روز کے اندر وہ مسلم لیگ کا بھاؤ گیرا ہے ٹکٹ کا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ کا بھاؤ ادھر چلا گیا ہے یہ واقعی ہوا ہے نا پبلک پاس کے بھئی یہ کیا ہوا کیسے ہوگئے کون سے لوگ کیا ان کا تو کیسے تو اب ان کو کیر کر کے چلنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس دیکھیں ایک میں اس لیے بات کر رہا ہوں سانجھا بھی نہیں ہے کہ میں آپوزیشن میں زیادہ تکڑا ہوں گا اس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ آپ بھول جائیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کے ورسل نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہے ایسا کیونکہ سارے لوگ ساتھ ہوں گے نا تو اگر اگر پرفارمنس حمزہ شہباز کی گربر ہوتی ہے یہ اگر پرفارمنس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گربر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آگے تو لوگ کہیں گے ایک منٹ ہیٹ جائیں بھائی یہ تو وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ تو یہ کیسے ہوا اور اپنے آپ کو اور پہلی بات اگر یہ کرتے ہیں کہ نیب ختم کرنی ہے یہ ختم کرنی ہے وہ ختم کرنی ہے کوئی نہ کوئی احتساب کا تو پروپر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ملک میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مطلب کیسے ہوگا وہ پروسس کے دور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ختم کر دیں گے آپ کیسے سکینڈلز ہیں چیزیں ہیں اکرالز او بورٹ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی اگر ایک دفعہ صحیح اور اس کے پولٹیکل ویچ ہنٹنگ چکی ہوئی ہے تو گربڑ ہوتی رہی اگر آپ اکراؤنٹی بلیٹی کریں تو ہر شخص جاتا ہے کہ اکراؤنٹی بلیٹی ہو ملک میں لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ بھی ہونی ہے پھر وہ ڈی لیمیٹیشنز پھر باقی تو اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک اتحادی ناراض ہو گیا دوسرے کو یہ وزارت چاہیے تیسرے کو یہ وزارت چاہیے وہ اتنے سارے لوگ اگر تھوڑا سا تھوڑے دن مہربانی کریں اور یہ سٹیبل ہونے دیں سیٹ اپ مطلب ہم تو دیکھیں چاہیں گے کہ یہ اور ڈی سٹیبلائز نہ ہو لیکن یہ ڈی سٹیبلائز ایکچولی ہو گیا کیونکہ اس میں سے ایک تو چھبیس لوگ خان صاحب نکال کے چلے گئے اب میں نے صبح بھی بات یہ کی تھی کہ ادھر سے لوگ ادھر بیٹھ گیا یہ عجیب سی بات ہے یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ ادھر سے لوگ ادھر آگئے تو ادھر سے پھر ادھر چلے جائیں وہ ادھر اور ادھر ساری حکومت ہی بیٹھی ہوئی ہے مطلب میں بڑا پرشہران ہو رہا تھا دیکھے میں نے کہا یار اک منٹ زیادہ یہ ایسا کبھی منظر میں نے دیکھا نہیں کہ ادھر بھی حکومت ہے ادھر بھی حکومت ہے ادھر بھی حکومت ہے ادھر بھی حکومت ہے مطلب وہ کہتے ہیں جدھر دیکھوں ادھر وہی نظر آتے ہیں مطلب ادھر ہی سارے موجود ہیں سب نے اپنے نارے لگا دی ہے فوراں جو کہ عجیب سا مطلب اب تو وہ ختم ہو گیا نا گو نیازی گو تو اب وہ جناب ادھر سے وہ خطروں کا کھلاڑی اور شیروں کا شکاری وہ چلنا شروع گیا ادھر سے شیر چلنا شروع گیا ادھر سے مولانا صاحب جو ہیں وہ شاید آج شام کو شریک ہوں چلکہ مولانا صاحب موجود ہیں اس کے روح رہاں تو مولانا صاحب ہیں اور باقی جو ہیں وہ ایمکو ایم کو بھی زیادہ چیزیں ملیں گی تو ایمکو ایم وہ اس کو پشاملت کوششنے کا ہم سے لے لیتے آپ چیزیں تو مطلب وہ اس کی اینڈنگ جو ہے نا اس کی اینڈنگ اور نئے پاکستان کی اینڈنگ بھی کریش لینڈنگ ہوئی ہے اور یہاں جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ ان کا ٹیک آف بھی وہ کہتا ہے نا موصل جو کل میں نے بات کر میں شو میں کہہ گیا ہوں بات کہ تربلنٹ ہوگا تربلنٹ اٹھتے ہی جہاز آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا وہ جناب ڈپٹی سپیکر نکل گئے اب کون کرے گا اچھا ایسا کمال ہوا ویسے حیاء صادق صاحب ہمارے بڑے بہت یعنی وہ بھی دو منٹ کے اندر ادھر جانے کی دیر تھی قاسم صوری صاحب کے حیاء صادق صاحب نے ایسے سنبھال لیا کے وہ ایسے تیار بیٹھے تھے ان کو مطلب ہے کہ اور کاروائی چلائی عمران خان صاحب کے دوست ہیں ان کے ساتھ پڑے ہوئے تو انٹیلیجنٹ ہی ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے سکولوں کالوجوں میں پڑے ہوئے ہماری طرح کوئی سرکاری سکولوں میں تو نہیں پڑے ہوئے اچھا تو ایسے یہ ہے کہ وہ انہوں نے فورا نہیں جگہ سنبھال لی اب یہاں وہاں سارا پیپلز پارٹی ابھی تک غالباً اسپیکرشپ کا بات چل رہی تھا لیکن اب وہ بہت زیادہ ہے نا ایسے میں نے آپ سے کہا کہ فوری طور پر زرداری صاحب کو سوٹ کرتا ہے لیٹ الیکشن جتنی اسیمبلی کھچے گی اتنا پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہے سندھ میں حکومت زرداری صاحب کو اولی الیکشن سوٹ نہیں کرتا نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کے سر پر کھڑا ہے کیونکہ نواز شریف سے یہ پنجاب میں عمران خان منطرہ کے ساتھ نکلے نا جو لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو اندر بار اس کو مجھے نہیں پتا کہ وہ نواز شریف صاحب کیسے دیکھ رہے ہو گئے یہ کیا بھئی انہوں نے کہا یہ پی ڈی ایم کہنی ہے اور پی ڈی ایم کہنی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس میں عمران خان ہے وہ نہیں عمران خان نہیں پھر بھی لوگ نکلے ہوئے مطلب وہاں دنیا سڑکوں پہ ہے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ اور وہ منطرہ صحیح طرح سے ابھی نہیں بنا ابھی لوگ کا ذہن کلیر نہیں وہ کیسے کمیشن بناتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام تو یہاں پہ بیٹھ کے یہ ہے کہ ہم صرف دیکھیں کہ یہ ملک استقام کی طرف جائے کسی طرح لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ابھی تک کلیر نہیں کر سکے یہ بات درمیان میں کہیں ہونی چاہیے تھی ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ایک کمیٹی بن کے اس کو اس کو آگے نکلیں تاکہ ہمارا یہ فورن پالیسی تو آگے چلیں نا ملک کی لیکن اگر یہ ہے کہ وہ خان صاحب تو کلر انسٹنٹ پہ ہیں اچھا وہ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے اور یہ سسٹم اگر نہیں ڈیلیور کر پایا یہ والا سسٹم جو ابھی آج بنائے جو کہ مجھے پہلا تاثر اچھا نہیں گیا اور شباہ شیف صاحب کے حوالے سے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ شباہ شیف وہاں بیٹھے بلاول کے حوالے سے بھی نہیں گیا ایسا نہیں ہوا ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ بہت ساری کوئی معاملے خصوصی آگے پیچھے دائیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ تو کچھ تو ڈیلیور کرنا ہے نا کچھ تو ڈیلیور کرنے والی شخصیات ہیں وہ تو مرد لیکن ادربائی جو اتنے سارے بہت ساری توپوں نے مل گیا چاہ خان صاحب کو وہی مل گئی چیز دیکھا میں اکیلا اور یہ ایک طرف خان صاحب کو جو پوائنٹ پروف کی ہے خان سارے بھی آخر میں بیٹھی رہ گئی آپ دیکھیں نا خان صاحب خان صاحب نکلے کیسے ہیں کہ میں یہاں سے نکل کے جا رہا ہوں جس نے میرے پیچھے آنے آجائے انہوں نے یہ میں نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا اب پیچھے پھڑا پڑ گیا کہ یار ایک منٹ استیفہ نہ دو دیکھو نہ آگئے آگئے وہ سارے سارے خان صاحب نکل کے استیفہ دیکھیں پیچھے کسی نہ آنا ہے میں تو جا رہا ہوں میں تو ہاتھ میں ملاؤں گا اب وہ پیچھے لوگ اٹھ کے آئے سمجھانے کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کہ بھئی آپ نہ نکھا نہیں ہم تو نکلے خان کے پیچھے وہ ایک دبردوس کر کے نکل گئے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ ہے جس میں آپوزیشن ہی نہیں ہے آپوزیشن ہی نہیں ہے بہت شکریہ رکھ سار عدالت کے بارے میں بھی ایک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا ایک تصور بنا ہوا ہے اس وقت الیکشن کے میچنگ کے والے اب کیسے ریاست چلتی ہے یہ بلیک ہول ہے ٹھیک اس بلیک ہول سے جو میں ہمیشہ کہتا تھا خان صاحب کے حوض ہے بلیک ہول آئے گا یہ بلیک ہول سے اگر ہی تو ہماری سیاسی قیادت اس میں سے نکلتی آگے اور اچھی اگزیمپل اسٹیبل میں نے کہنا کہ ایشیوز ہیں ریاست کے چائنا کے پروڈجیکٹ دوبارہ ری سٹارٹ کروانے ہیں بہت ساری سی تو یہ اگر نکلتے ہیں تو نکلتے ہیں ورنہ خان صاحب روڈوں میں آئے پبلیک کے ساتھ بہت شکریہ ناظرین پرگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مچھے نائل علی کو جاتے دیجئے اللہ حافظ جی رہا ہوں اپنا دوستوں نشید آرہوں گردو نوا کے لوں گا سب خیال اللہ حافظ